ایک بار ایک شریر یہودی نے محس شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجور کی ایک گٹلی پیش کی اور یہ شت رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں تو کل یہ ایسا تناور خجور کا درہت برن کر زمین پر لہرانے لگے جس میں پھل یعنی خجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا گویا مسلمان ہو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی قسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی خجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خچہ بھی ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ خجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پر جائے اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر خجور کی گھٹلی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب خجور کا نکلنا تو درکنار خجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب ماملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمیان ہو تو دنیاوی اصباب بے مائنے ہو جاتے ہیں اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقرر پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت خجور کے گچھوں سے لدہ کھرا ہے اس یہودی نے جب اس کی خجور کو کھایا تو اس میں گھٹلی نہیں تھی تو اس کے مو سے بے اختیار نکلا اس کی گھٹلی کہاں ہے مرکوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گھٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال دی تھی البتہ تمہاری خواہش کے مطابق خجور کا درخت موجود ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس موجزے کو دے کر مسلمان ہو گیا لاہو اکبر اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گھٹلی والی موجزاتی خجور مدینہ منورہ میں خوب اکتی ہے اور دکانوں پر بھی فروخت ہوتی ہے اس خجور کا اصل نام سکھل ہے اسے سکھل بھی کہتے ہیں اور اسے دانا خجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں اب یہ سوچیں ذرا کہ سکھل خجور میں گھٹلی نہیں تو اس کی مزید کاش چودہ سو سال سے کیسے ہو رہی ہے تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کی سوکے پتے خجور کے باغوں میں مٹی میں متغم ہو کر نئے پودوں کی دنیا بن جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر موسیقا